ان چار پاور فول کلمات کو آپ روزانہ ضرور پڑھیں انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی ہر قسم کا دکھ پرشانی مسیبتیں اور ازمائشوں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائیں بہت ہی زبردست اور پاور فول کلمات ہیں ان چار پاور فول کلمات میں سے پہلے نمبر ہے استغفار کا استغفر اللہ آپ روزانہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں حدیث مبرکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہے اللہ اس کے لئے پانچ کام کر دیتے ہیں پہلا کام یہ ہے کہ اللہ اس کے گنہوں کو معاف فرما دیتے ہیں دوسرا کام یہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل فرماتے ہیں تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ اس کو نورینہ اولاد عطا فرماتے ہیں چوتھا کام یہ ہے کہ اللہ اس کی مال اور دولت میں برکت عطا فرماتے ہیں پانچوں کام یہ ہے کہ اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں آئے ہر نیکی کے بعد استغفار کرنے کا حکم دیا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد جب دونوں طرف سلام پھرتے ہیں سلام پھرنے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر اور تین مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں؟ کیا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے؟ گناہ کی بات نہیں حدیث مبارکہ میں تھا اگر نماز کے اندر کوئی کمی کتہ ہی رہ جاتی ہے اللہ استغفار کرنے سے اس کو پورا کر دی یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں پر نیکی کے بعد اگر استغفار کرو گے اس نیکی پر اللہ قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں دوسرا پاورفل عمل لا حول ولا قوت الا باللہ ہے اس کو رزانہ آپ سو مرتبہ ضرور پڑھیں یہ فضیلت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں تھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے اور سب سے ادنا بیماری جو ہے وہ غم ہے جو آج ہر انسان اس غم کے اندر مبتلا ہے جو شخص لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے اللہ اس کے غموں کو دور فرما دیتے ہیں کسی طرح ایک اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کا معمول بنا لے تو اس کو تین فائدے ملنا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ہر حاجت کو پورا فرما دیتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے اس کو رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ اس کی بیماریوں کو جڑوں سے ختم کر دیتے ہیں تیسرا پاورفل عمل حسب اللہ و نعم الوکیل کم از کم اس کو پچاس مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ آگ گلزار بن گئی جو شخص یہ پڑھتا ہے حسب اللہ و نعم الوکیل تو رب العالمین اس کے لئے کافی ہو جاتے ہیں چوتھا جو پاورفل کلمہ ہے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا ہے تو آپ فوراں اسی کو پڑھا کرتے ہیں اور صحابہ کو بھی حکم دیتے تھے کہ آپ بھی اسی ہی کو پڑھیں گھر کے اندر کوئی مشکل معاملہ پیش آ گیا کوئی پریشانی آ گئی تو فرمائے کہ یہ بار بار انسان اس کا ورد رکھے یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیس برحال یہ چار پاورفل کلمات ہیں آپ ان کو ضرور پڑھیں اللہ تمہیں ہر قسم کے غم پریشانیاں مصیبتوں اور عزمیشوں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائیں گے اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اس کلپ کو صدقہ جاریہ کی نیا سے دوستوں تک شیئر کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ